اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹھیک ہے تو اپنے آج کی بھلو کو کرتے ہیں سٹارٹ اور یہ ابھی میں آیا ہوں تو سب سے پہلے میں ان کا یہ لب کو ملک بھر کر رکھ دوں ڈکس کے لئے تاکہ ہمارے ڈکس نہا لیں تو اسے میں یہاں پر بھر کر رکھوں گا اور پائپ تو میں نیتے ساتھ ہی چلا دیا ہے بھائی صاحب بھائی سب پیٹس کا کھانا پینا بھی ہو چکا ہے بس ہمارے مرگوں کی چکس رہتے ہیں تو انہیں بھی ڈالنے ابھی مرگی تو دوستو باہر رہی ہے بس چکس کو ڈالنا ہے اور ابھی تو یہ بھار جائے ابھی یہ بھار جائے گا پھر میں دوبارہ پودر میں چھوڑ جوں گا تاکہ وہاں پر بھی چھنڈا کھو جائیں تاکہ ہمارے پیٹس بیٹھ سکیں جی طرح یہ مرگی گھاس پہ کھڑی ہے آرام سے وہاں پہ گرمی نہیں ہے یہاں پہ جہاں پہ میں کھڑا میں یہاں پہ بہت زیادہ کرنی ہے تو بھائی صاحب یہ بھائی ہے تو اب اسے یہ بھائی ہے اب ٹھیک ہے بھائی تو اب مرگی اور اس کے چکس کے پاس سلتے ہیں تو یہاں رب یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہماری جنسی فیمیل بیجنہ اس کی آنکھ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے الحمدللہ سے تو اب اس کو دوائی لگانے کے بھی زندی ہے تو اب یہ ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہو چکی ہے چلو بھائی تم لوگ کا برطن تو پہلے ہی بہر پڑا ہے اور اندر تم لوگ کی فیڈ وغیرہ پڑی تو تم لوگ ابھی اسے کو تتہ میں اس میں پانے بھار لیتا ہوں اور ہمیں سب پیٹس وہاں پر دیکھیں دیکھیں ہماری ڈاکس وہاں پر جا رہی ہیں چلو بھائی صاحب زندگی کام کروں کر اپنا کھیلنے والا چلو بھائی بہت جیسے پیٹس بہت جیسے ایمورڈن بات کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ مرگی جونٹی تھی نا وہ پہلے سے اسیل تھی پڑی اب دوئیے اس کے چیسے یہ مجھے لگتے ہیں سب کے سب تیسی ہیں لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ سب دوستو کیا نکلے اسیل نکلے چاروں کے چاروں چکس اسیل ہیں میں تو بہت زیادہ خوش ہو چکا ہوں یہ بات سنگا کہ ہمارے مرگی اور اس پر چکس اسیل ہیں تو یہ دیکھئے آپ وہاں پر اندر میں ہیں تو ابھی یہاں سے ان کو مارا پانی پرک دیا ہے اب پانی پھیلیں گے تب ہمیں اپنے سنوں کو بھی ڈائٹ ڈال لیتے ہیں یہ باہر کھولے ہوئے ہیں تو یہ میں یہاں سے پکٹا ہوں اس کو دھانے کی دلکہ یار دھانے یہ ہے دھانے کیے سر پہٹے ہیں سب پیٹس آگئے ہیں یہ لیکن ابھی میں دین کے لیتے ہیں کھانے کا کچھ آر چکا ہے تو جلدی آئی بھائی تو ختم ہو جایا چلو بس اتنا بہت رہے گا وہ چکس جیسے دیکھیں گے نا ادھر کچھ کھانے کا پڑا ہے تو یہ تو ابھی بھاگ بھائی ایس میں پانی ایس میں پانی اور تو باقی دانیں سارا کچھ کھا پی لیا ماشرس انہوں نے آج دوستو موسم بہت اچھا ہے آج ہوا بھی چل رہی ہے اور دوسری بات آج شام کے ٹائم میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں کل میں نے بہت جلدی سٹارٹ کرتا تھا اس لیے کر کرنی بھی زیادہ لگ رہی تھی باقی یہ دیکھئے آپ بھائی جتنی خوشی مجھے یہ سن کر ہوئی ہے نا کہ مرگ اور اس کے چکس اسیل ہیں مجھے یہ بات پہلے نہیں پتا تھے تو اس سے زیادہ خوشی مجھے کوئی ہے ہی نہیں اب تک تو یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ مرگ اور اس کے چکس اسیل ہیں نہیں لڑو بھائی اخوت قائم کرو بھائی چارہ قائم کرو دوستی بھی کرو باپس میں ہمیشہ ساتھ ہی رہنے ہو تم لوگ اور خام خواہ سے لڑتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگیا دوستو ہمارے مینیزو کے گارڈن کے اندر اب نیبو نیبو جو ہیں اس نے بھی آج پھال اٹھائے ہوئے ہیں اب دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑا ہو جو کہ یہ آج کا تو نہیں ہے بھال یہ کچھ دنوں کا پہلے کا ہوگا ہم اس کو چیک کریں گے یہ کیسا ہے اور اس نے اب کوئی پھال بھی نہیں اٹھایا تو بھائی نیبو صاحب آپ بھی پھول پھال اٹھا لی دیئے پہلے پھول اٹھائے گا پھر پھول اٹھائے گا نہ تو پھول اٹھائے ہیں نہ پھول اٹھائے پتہ نہیں اس نے تو اور کہیں پر بھی پھول نے اٹھائے ہوئے یہ گارڈن کافی ہری ہری جگہ ہے بہت مسترلوک ہے اس گارڈن کی آخ مزا آجاتا اس کو دیکھ کر ہے اور ٹھنڈی ٹھار ہوا جائے بھائی زرہ سے بھی ہوا جائے نا کہیں سے درخت تھیلتا ہے نا اور جتنے آگا یہ درخت پر پانی وغیرہ موجود ہو پھر ٹھنڈی ہوا آتی ہے آج بجیز بھی خوش ہیں فنچز بھی خوش ہی بھی ہیں شام کے ساڑھے چھے اور میں اپنے پیٹس کے پاس آیا ہوا ہوں اور یہ دیکھئے اب بھی تک ان کی حالت تبدیل نہیں ہوئی سارے کے سارے شپٹا رہے ہیں چٹر پٹا رہے ہیں سارے کے سارے ایک ہی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں اور جب بھاگتے ہیں تو بہت زیادہ بھاگتے ہیں اور کچھ رہے ہیں بہت زیادہ پھلا دیا وہاں سے لے گھر یہاں تک سارا کا ہمارے ببلو کا ہوگا اور ببلی کا ہوگا بینیز کو گندہ کرنے میں کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا سارا گندہ کرتے ہیں سارے مل کر اور اور بعد میں مانتا بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے بندہ مانتے تو لیتا ہے بندہ مان لیتا ہے لیکن مرگوں وغیرہ نہیں مانتی آج ایکس بھی چیک کرنے تو یہاں سے چیک کر لیتا ہوں میں ماشاءاللہ سے دو ایکس ہیں پڑے تو ایک اٹھا لیتا ہوں میں تو یار اب سورج غروب ہونے والا ہے اب سپ ایٹس میں جان آ رہی ہے کیونکہ جب تک سورج تھا تب تک بہت زیادہ گرمی رہی اور جب سورج جا رہا ہے تو اب موسم ذرا سنبھل رہا ہے ٹھنڈا خور یہ ذرا ذرا سی فرق آتا ہے دوستو گرمی اور سردی میں کی فرق ہوتا ہے سورج کا سورج پور جوش میں ہوتا ہے سردیوں میں گرمیاں ساری اور جو سردیاں ہوتی ہیں ان میں سورج کو ذرا سی بھڑک نہیں ہوتی اے تم کہاں چڑ گئی حرکتیں چیک کریں ہمارے مریوں کی دوستو غلط غلط جگہ جو جگہ دی گئی بس یہ چڑ گئی ہٹ جا چل ہٹ جا یہاں پر کیا کرنے چاڑی تھی تو مجھے نہیں سمجھ جاتے کہ یہاں پر کیوں چڑی بھی تھی باقی یہ خود جانے یہاں پر کیوں چڑی بھی تھی یہ تو بھائی صاحب گرمی پر جاتا ہے شاید وہ نہ آنا چاہتی ہو لیکن اس کو طریقہ بھی تو نہیں آتا نا کہ کاجل ہٹ جا کاجل ڈیڈ آج اڈیڈ آج ل ح learnt ڑڈ آج لٹا مچھے بات نہیں سمجھا ڈر رہی ہے جورڈ رہی ہے جس foul ڈر رہی ہے مچھے آ SARAH ہمارا مینگو ٹی بھی بہت اچھی گروت کر رہا ہے اور ہمارے جان صاحب نے یہاں پہ دیکھئے ہوں گے پہلے سن فلاور لگے ہیں ہم نے نکال دیئے کیونکہ اس میں دوستوں کیڑے بغیرہ ہو گئے تھے اور وہ پک بھی گئے تھے وہ خراب ہو گئے تھے وہ اس لئے اس کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا نکال دیا پھر ہم نے اگر اچھا لگا ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور میرے اس چینل گھر میں پرندے کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا آپ باقی ملیں گے انشاءاللہ کل ابھی کل اجاز دیجئے اللہ حافظ